اسلام علیکم جی تو آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں فورس ایج بیشو ایس ڈی پر ورک کرتا تھا اور اس پر میری کافی الحمدللہ اچھی ٹیم تھی کافی اچھی ورکنگ جا رہی تھی لیکن کچھ ایسا کیا ہوا کہ مجھے یہ پلیٹ فورم بدلنا پڑا اس پلیٹ فورم سے مجھے جو ہے اللہ حافظ کرنی پڑی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے 38 ڈریکٹ تھے 411 کی ٹیم تھی لیکن آپ لوگوں کو ایک کڑوا سچ بتانا چاہوں گا جو لوگ فورس ایج پر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر میری اتنی محنت کے بعد بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ سیر ہوئے ٹیم بھی نہیں ورک کر رہی ڈریکٹ بھی نہیں ورک کر رہے اور میں خود بھی اسے ورکنگ کرنا چھوڑ چکا ہوں اب اس کی جو بڑی وجہ ہے اسے ورکنگ نہ کرنے کی اسے چھوڑنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں ٹیم بنانا انتہائی مشکل ہے آج کل کے اس مشکل دور میں اس مہنگائی کے دور میں اس کا جو جوائننگ ریٹ ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ لوگوں کے اس کی جوائننگ ریٹ کی مجھے یقین ہے کہ ظاہر سے پتا ہوگا اس کا جوائننگ ریٹ 3700 یعنی 4000 کی قریب اس کا جوائننگ ریٹ ہے جو کہ ایک نارمل بندے کے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے آپ لوگ خود بتائیں کہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور کے اندر کوئی پرسن آپ لوگوں کے ساتھ 3700 لگا کے جوائننگ کرے گا بہت مشکل ہے مشکل کس لیے ہے کیونکہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج کل کے میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ میں نے کون سا پلیٹ فارم جوائن کیا ہے کس وجہ سے جوائن کیا اور فورس ایج کو چھوڑنے کے وجہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اب جو ہے میں آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کی اچھائیاں بھی بتاؤں گا اس کی ساری جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن بیسکس کیونکہ اس پر ایک پروپر ایک ویڈیو چاہیے جو مجھے ایک نیکس لیول بنانی پڑے گی جیسا کہ آپ لوگوں نے تھملیل میں بھی دیکھا ہوگا میں ای بیل پاکستان کی طرف بڑھ چکا ہوں میں ای بیل پاکستان کو جوائن کر چکا ہوں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہاں پر کیا سسٹم ہے میں نے اسے کیوں جوائن کیا اسے جوائن کرنے کی مین وجہ گیا اور لوگ یہاں سے کتنی بڑی بڑی انکم کر رہے ہیں کتنی بڑی بڑی انکم جنریٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وسیم گجر نام کے بندے کی کرنٹ انکم یعنی آج کی انکم چینوے سو روپے نو ہزار چھین سو روپے اور اس کی ٹوٹل انکم کی اگر بات کروں تو دو لاکھ انتر ہزار دو سو روپے اور اس کی ریوارڈ انکم پچاس ہزار ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میں کچھ کلیریفائے کروں تو لوگ یہاں پر بہت ہیوی ہیوی انکم بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر چھوٹی چھوٹی انکم بھی کر رہے ہیں یعنی دن کا چھتی سو اٹھارہ سو اور جو ہے اس سے دن کا دوہزار تینزار اس سے کمار ہیں اب اس پر کام وہی ہے فورس ایج والا نیٹورک مارکٹنگ کا کام ہے اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اگر فورس ایج کو لیفٹ کر کر اس پر جائیں تو یہاں پر ٹیم بلڈ کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہوگا ایزی کیوں ہوگا جہاں پر ہم لوگ ایک پرسن کو سینتی سو کے لیے اپنی ڈیلنگ کے ضرور ایگری کر سکتے ہیں وہیں پر یہاں پر ٹیم بنانا اس سے بھی زیادہ ایزی ہے کیونکہ یہاں کا جویننگ ریٹ انتہائی مناسب ایک سیونت ایٹ کلاس میں پڑتا ہوا بچہ بھی افور کر سکتا ہے جو ہے آٹھ سو پچاس روپے اس میں آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں جویننگ ریٹ صرف اور صرف آٹھ سو پچاس روپے جو کہ ایک انتہائی مناسب جویننگ ریٹ ہے آگے چل کے آپ لوگوں کو کچھ اس کی جو ہے سٹریٹرجی بتاؤں گا لوگوں کی انکمز دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بتا چلے کہ لوگ اس سسٹم سے انکم کیسے کریں اور اس کی انکم کا جو ویڈروہ ہے وہ ڈریکٹلی آپ کی ایزی پیسہ جائز کیش میں ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی کوئی ریکویسٹ نہیں لگانی پڑتی کوئی کسی قسم کا سین نہیں آپ نے ایک دن میں انکم کی اس سے اگلے دن صبح دس بجنے سے پہلے آپ کو اس انکم کا پورا ویڈروہ مل جاتا ہے اچھا جی ابھی میں آپ کو کچھ یہاں پر فوٹوز دکھانے والا ہوں یہاں پر تو یہ فوٹو ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ فوٹوز دکھاتا ہوں کہ یہاں پر لوگ کس قسم کی انکم کر رہے ہیں مطلب چھوٹی سے لے کر چھوٹی اور بڑی سے لے کر بڑی انکم یہاں پر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پر میں ابھی جو ہے اپنے یہاں پر ای بیل کے گروپ میں لے کر چلتا ہوں یہ میرا اپنا نہیں ہے یہاں پر جو ہے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو میں ایک فوٹو دکھانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ یہاں اس فوٹو سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی پوری سٹریٹرجی یہاں پر آپ لوگ جوئن ہوتے ہیں صرف آٹھ سو پچاس انویسٹ کر کے آپ کو لیفٹ رائٹ دو سائیڈز دی جاتی ہیں آپ نے لیفٹ رائٹ پر دو بندے بٹھانے ہوتے ہیں دو پرسنز جوئن کروانے ہوتے ہیں آپ کے چاہے فرینڈز ہیں کولیگز ہیں کوئی بھی ہیں آپ کو ان دو کی جوئننگ پر جو فرسٹ لیفٹ رائٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو ملتے ہیں آپ کے جو ہیں یہاں پر تین سو روپے یہیں اسی طرح آپ نے اگر نیکس دو بندے جوئن کرائے آپ کو دو سو ملیں گے وہ پرسن جو آپ نے جوئن کرائے ہوں گے وہ اپنا لیفٹ رائٹ اسی طرح کمپلیٹ کریں گے تو انہیں تین سو اور آپ کو دو سو یہاں پر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ کی انکم جو ہے آپ کی ٹیم کی طرف سے جو ملنی تھی وہ کہیں اور چلے گی کسی کو مل گئی یا کسی اور ٹیم کے اندر چلے گی یہاں پر جب بھی نیچے ڈاؤن میں کوئی بھی اکاؤنٹ دو کریٹ ہوں گے دو پیر اکٹھے جوئن کریں گے تو آپ کو یہاں پر سیدھے دو سو ضرور ملیں گے چاہے وہ لاکھوہ پیر ہے چاہے وہ جو ہے ہزاروہ پیر ہے یا سو واپے یہاں پر آپ ان کی انکم دیکھ لیں اکرارشد نام کی جو گرل ہیں یہ یہاں سے کتنی انکم کر رہی ہیں سنگل ڈے کی یہاں پر کرنٹ انکم آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اکیس ہزار ٹوٹل انکم ان کی دو لاکھ جو ہے انچاس اناسٹ ہزار یعنی دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ان کی ٹوٹل انکم ان کا ریوارڈ پچاس ہزار ہے یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ کرنٹ انکم ریوارڈ انکم اور یہ جو ٹوٹل انکم یہ ہوتا کیا ہے یہ کیسے سٹریٹر جی جو ہے اس کی پروپر ہوتی ہے تو یہاں پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم انکم کریں یہ تو بہت زیادہ انکم ہے یعنی ایک دن کا اکیس ہزار آ جائے تو اور کیا چاہیے یہاں پر آپ لوگوں کو ابھی ایک انکم دکھانے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی یہاں پر لوگ چار سو پانچ سو کی انکم کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے ورکنگ لحاظ سے جو ہے انکم ہوتی ہے آپ جتنی محنت کریں گے اتنی آپ کو انکم ہوگی اب بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ اس سے دن کا میکسیمم اور منت کا میکسیمم کتنا کما سکتے ہیں کیلکولیٹر پر لے کر جاتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دن کا میکسیمم چھتی سو اور جو ہے آپ لوگ اس سے منت کا منتلی بات کروں تو ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کما سکتے ہیں مطلب آپ کو جو انکم ریسیب ہوگی منت کے اندر وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار ہی ہوگی چاہے آپ کی انکم جو ہے ہزاروں کروڑوں کے اندر ہے لاکھوں کے اندر ہے آپ لوگوں کی ٹیم بہت اچھی ورک کر رہی ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کی بہت اچھی ٹیم بن جائے گی جو فور سیج سے ہیں جو کسی اور پلیٹ فورم سے جو نیٹ ورک مارکٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر انتہائی مناسب جائننگ ریٹ ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ بات آپ لوگوں کے پلے بیٹھے ہوگی کہ اب فور سیج کا ٹائم بہت ڈاؤن ہو چکا ہے اس کی ورکنگ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اب آپ لوگ پلیٹ فورم کو چینج کریں اور کسی اور پلیٹ فورم کی طرف بڑھیں اگر آپ لوگ اس سسٹم میں جوئن ہونا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل پہلے لیں اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے اس سسٹم میں جوئن کر سکتے ہیں اس سسٹم پر مزید ویڈیو میں انشاءاللہ سون ڈالوں گا آپ لوگوں کے لئے اگر آپ لوگوں کی روکیسٹ ویٹ ہو تو اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں thank you so much